ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہم یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے نمائندے نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جنرل سیکیٹری حیدر حسین سے بات کی اس بہت ہی امپورٹنٹ اس بہت ہی اہم فیصلے کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں حیدر کیا کہتے ہیں اور پھر ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس میں یہی تھا ساری آئینی ساری چیزیں رکھی انہوں نے ایف آئی ایش کے بھی رکھے تو اس میں جو ہے مینجر کی رسکونسیبلیٹی ہوتی ہے تو یہ انہوں نے کلیم اللہ صاحب ہمارے شیئرمن ہیں انہوں نے اور ہمارے لیگر ایڈوائزر جو علی ایش فاق صاحب ہیں یہ سارے بیٹھے تھے اور وہ ویڈ بھی کیا کہ دو بجے کا ٹائم تھا اور میں قد پانچ بے تک ویڈ کرتے رہے تو وہ نہیں آئے حجر جنرل صاحب یہاں پر آگئے تھے پھر انہوں نے اس کمیٹی سے بچنے کے لیے رضائن دے رہی تھا تو ابھی دوبارہ سے اوپن کی تھی کمیٹی بگری خالی سجاد کوکر نے تو جو کمیٹی آئی تھی انہوں نے بار بار ان کو میلز بھی کری اور فون بھی کیے کہ وہ آئیں ان کو چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنکے اپنا موقع بتاتے انہوں نے ایک واتس ایف کے ذریعے کلیم اللہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے تو یہ اب کمیٹی کا فیصلہ ہے جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ لائف ٹائم بین کیا ہے خوژہ جنرل صاحب کو اور وہ اس کی مجھولی پریزنٹ پی ایچ ایف بگری خالی سجاد کوکر نے دیا تو ثابت یہ ہوا کہ خواجہ جنید انکوائری کمیٹی کے سامنے پریزنٹ نہیں ہوئے because Sigmund Freedman Sigmund Ackman not Freedman actually دیکھیں یار ایکانومکس شاید میرے ذہن میں سوار ہے Ackman جو ہیں انہوں نے ذمہ داری وہ ایتھنگ اوٹ اف ایموشن ایموشنل برس تھا ان کا because he felt so helpless in that situation کہ انہوں نے ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جی معاملہ رفا دفا ہو گیا ہے اور جب خواجہ جنید کو بلایا بھی گا انکوائری پہ تو انہوں نے انکوائری میں پیش ہونے کے بجائے جیسے کہ ہیدر نے ہمیں بھی بتایا انہوں نے واتس ایپ پہ کہہ دیا کہ جی یہ تو معاملہ ختم ہو گیا ہے میں اس میں پیش نہیں ہوں گا And maybe Adil this could be that message and not appearing in front of the committee could be the tick off point because taa hayat پابندی ایک بہت بڑی چیز ہے خواجہ جنید میں تو پی ایچ ایف کی اگر بات کروں تو مجھے تو خواجہ جنید الگ الگ فارم میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کئی نا کئی منسلخ دکھتے رہے مسلسل جب سے ریٹائر ہوئے ہیں خواجہ جنید ظاہر ہے پاکستان کی بڑی جو ایک لیجنڈری early 90s کی ٹیم تھی اس کے خواجہ جنید حصہ ہوا کرتے تھے لیکن اپنی اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں باید اوے وہ لاہور میں اور پاکستان کی ہاکی میں مختلف رولز میں جو ہے وہ نظر آتے رہتے ہیں لیکن I think Savira اسی پہ پوائنٹ آتا ہے کہ ایک تو FIH کے رول کے مطابق غلطی ان کی تھی لیکن I think وہ جو attitude اور وہ جو committee کے سامنے پیش نہ ہونا I think اس نے چیز کو aggravate کیا اور اسی کی وجہ سے ان پہ lifetime یہ بان لگایا گیا ہے لیکن naturally I think legal options ان کے لیے open ہیں کبھی بھی وہ court جا سکتے ہیں and he can get a stay on this of course exactly وہ بہت اچھے سے system کو سمجھتے ہیں اور بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں کہ کہاں سے کہاں وہ کہتے ہیں نا کب انگلی ٹیڑی کر سکتے ہیں گھی نکالنے کے لیے کب نہیں so Khwaja جو نے knows that too let's see کہ وہ ان کا ردیعمل کیا آتا ہے اس پہ